پانچ اگس کے بعد اسیلاح کشمیری مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے نرندر موڈی نے چھ ماہ پہلے ہواکت کی تکبر میں قدم اٹھایا میں آج پیش کوئی کر رہا ہوں کشمیر جلد ازاد ہوگا وزیر آزم عمران خان کا میر پور ازاد کشمیر میں یک چہتیے کشمیر ویلی سے خیطہ سندھی مسلم سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے سپین کورٹ کا ڈی جی سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی کو فوری ہٹانے کا حکم چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ چیف سیکیٹری صاحب ڈی جی ایس بی سی اے کو آج ہی ہٹائے سندھی مسلم سوسائٹی میں چائنا کٹنگ کر دی گئی ہے پوری شہرہ کرشمیر پر ہی چائنے کٹنگ کرتے ہیں سرکلر ویلوے بحالی کیس میں سپین کورٹ نے ایک ہفتے میں کبزار جمع کرانے کا حکم دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد کا برہمی کا احسار کہا آپ کام نہیں کر سکتے تو گھر جائیں آپ منچی نہیں سیکیٹری ریلوے ہیں سندھ حکومت نے سرکلر ویلوے کی بحالی کی ذمہ داری لی تھی عدالت کے حکم پر عمل کیوں نہیں کیا اگر سندھ حکومت نے ذمہ داری لی تو پھر وزیراعلا کو بھلا لیتے ہیں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں تجابوزار تخلاف آبریشن سے متعلق کیس کی سامات چیف جسٹس پاکستان نے وسیم اکتر سے مقالمہ کرتے ہو کہا کہ میر صاحب کراچی کے اصل سربراہ تو آپ ہیں آپ بتائیں آپ نے کیا کیا چیف جسٹس پاکستان نے کہا جو کچھ راستے میں آتا ہے سب توڑ دیں ریلوے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں یا پیٹرول پمپ سب گرائیں رمضان شگر میں اس کیس حمدہ شباز کی زمانت منظور حمدہ شباز کو رہا کرنے کا حکم لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے درخواست زمانت منظور کی سامات گیارہ فروی تک ملتوی وزیر آزم کو چور ڈاکو صرف ہماری صفوں میں نظر آتے ہیں احسن اقبال شاہد خان عباسی جیل میں ہیں پیسوہ کون بنا رہا ہے چینی اور آٹا مجھ سے باہر جا رہا ہے چینی پیدا کرنے والے اناثر پی ٹی آئی میں ہیں نواز شریف اور عاصف علی زداری کی شگر ملے بند ہیں راہنما مسلم لیگ نون خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں ظاہر خیال کہا بتایا جائے ملک اور عوام کو کون لوٹ رہا ہے درخواست ہے اگلے ہفتے مہگائی پر بحث کروائی جائے ہمیں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمین پہلے ٹیسٹ میچ کل قومی ٹیم کا بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے فلائنگ 11 فائنل عابد علی شان مسود آتر علی بابر آزم ٹیم کا حصہ ہوں گے آصف شفیق محمد رزوان فہیم اشرف نصیم شاہ بیڈال آسیف شاہین شاہ حفریدی محمد عباس ٹیم میں شامل فواد آرم پھر نظر انداز فلائنگ 11 کا حصہ نہیں ہوں گے اٹیک زبردست ہے امید ہے بالنگ اٹیک ہمیں ٹیسٹ میچ جتوائے ٹیسٹ کو کہ ٹیم کے کپتان ازر علی کہتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کو ہرانے کے لیے پورا سم ہے کوشش کریں گے بنگلہ دیش کی ٹیم کو جیتنے کا موقع نہ دیں موسیقی